اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل نے کہ اللہ نے کسل کسل میں تھے وہ فیرون کی کسل میں پرورش ہوئی اس کے بعد ایک بندہ غلطی سے ان سے مر گیا انہوں نے اس کو پنچ کیا بندہ مر گیا اور وہ ایک مجرم بن گئے ان کی آنکھوں میں کس کی آنکھوں میں اس گورمنٹ کی آنکھوں میں اور ہی اٹھو فلی اب سوچیں کہ ایک بندہ بھاگ گیا ایک جگہ سے اس پہ قتل کا الزام ہے اور بھاگ کے کہاں بھی گئے جنگل میں اور جنگل میں کوئی فائنائنس نہیں تھا ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی کس نے انتظام کیا اللہ نے ان کا نکاح بھی کروایا ان کا انتظام بھی کیا اور جنگل میں ان کی پرپریشن کی تو اللہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے جاتے ہیں جنگل سے اٹھا کے محل میں کس کو لے کر گئے تھے یوسف علیہ السلام کو تو it depends کہ اللہ کس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں تو قرآن نے ایک example جو ہے نا ہمیں ایسے ہی نہیں دیں ان کے پیچھے بہت philosophy ہے اور کبھی کبھی اللہ کوئے میں بھی پھنکوا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اور انبیاء کو اور کوئے میں پھنکوانے سے کیا مراد ہے اب یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی option تھی یا باہر نکلتے کوئے سے یا کیا کرتے ویٹ کرتے کوئے میں اگر باہر نکلتے تو باہر کون ویٹ کر رہا تھا بھائی لوگ انہوں نے پھر پھینک دینا تھا کوئے میں یا بھیڑیے اور اگر کوئے کے اندر رہتے تو پھر بھوک کو پیاس سے کیا ہونا تھا ultimately کبھی کبھی life میں situation آتی ہے کہ you are stuck اور آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے آپ نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو اس سے اللہ کیا سکھانا چاہتے ہیں سوچنے کی بات ہے basically اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ when you are stuck تو پھر تمہارے پاس صرف کون ہے صرف میں ہوں اور یہ opportunity ہے تمہارے پاس کہ اب میرے ساتھ relation establish کرو تمام انبیاء نے دکھ میں زیادہ relation establish کیا اللہ سے سورہ انبیاء میں انبیاء کی quality بتائی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جب ان پہ غم آتا تھا تو ہمارے زیادہ قریب ہو جاتے تھے اور ہمارا الٹا حساب ہے کہ جب ہم پہ difficulty آتی ہے تھوڑا سا کوئی test و trial آتا ہے تو ہم مزید پھیر جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہماری نمازیں effect ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ ایمان پھر آہستہ آہستہ passive شکوا ایک تو ہوتا ہے نا active شکوا جیسے آنٹی نے کر دیا کہ مجھے اللہ سے شکایت ہے ایک passive شکوا ہوتا ہے hidden شکوا کہ آپ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف rebel کر رہا ہوں یہ آپ کا ایک passive شکوا ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو self torture کرتے ہیں self inflict کرتے ہیں تو ان چیزوں سے سیکھنا ہے کہ وہ real empowered لوگ تھے کہ مشکل میں بھی انہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور وہ ہمارے لئے ایک best example ہے میں نے وہاں یہ بھی کہا کہ آنٹی you just tell me any of your problem بلکہ سب کو کہا کہ آپ مجھے اپنی کوئی problem بتائیں and I will prove to you کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید 20 times زیادہ اس problem کو ساہا ہے کوئی example دے دیں اولاد کی جدائی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بیٹے جو ہیں وہ فاتحہ ہیں جو ابراہیم تھے جہاں تک بات ہے بیوی کی جدائی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف اس دور میں فوت تھی جب انہیں سب سے آدھا سپورٹ کی ضرورت تھی پھر تانے Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا جاتا تھا mad man کیا کیا کہا جاتا تھا یہ جادو گر ہے کیا کیا کہا جاتا تھا کہ یہ liar ہے ایک جھوٹے کو بھی جھوٹا کہے نا تو وہ mind کرتا ہے تو سوچیں کہ ایک سچے ترین انسان کو جھوٹا کہا جائے تو اس کے دل پہ کیا بیٹھی ہوگی ایک پاگل کو پاگل کہو تو mind کرتا ہے بٹ ایک اکل مند حدمی کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں اور پاگل بھی کون کہہ رہے ہیں رشتے دار وہ کوئی بھی آپ کو کہے جی کہ میرے رشتے دار مجھے بہت کچھ کہتے ہیں تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں نے کیا کیا ان کے ساتھ ابو لہاب نے طلاق کروا دی دونوں بیٹیوں کی Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی ہیں ابو لہاب کی ہاں نکاح ہوا ہوا تھا دونوں بیٹیوں کی طلاق کرا دی اور ریزن کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور یہ مسلم ہو چکا ہے ہمارے دین سے پھر چکا ہے تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ڈیفکلٹیز جھیلی ہیں اس کے باوجود اس کے باوجود بہت سے سنیں اس کے باوجود ان کے چہرے پر سمائل اس کے باوجود سب سے مطمئن شخص وہ اس کے باوجود فیملی کے ساتھ سب سے اچھے وہ ان کے بھی آ رہے ہیں سامنے اور اللہ کا دین انہوں نے جو ہے وہ کونے کونے تک بھی پہنچانا ہے یعنی اتنی رسپونسیبیلیٹیز اور اس سب کے باوجود دکھ کے باوجود غم کے باوجود ان ساری چیزوں کے باوجود ہی سمائلنگ اور ہی سی موسٹ امیزنگ پرسن ہی سی موسٹ ہیپی پرسن ہی سی موسٹ سیٹسفائیڈ پرسن تو سوچیں کہ کیا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کیا انہوں نے کوئی سائکولوجی پڑی تھی کیا وہ جب موٹیویشنل سپیکرز کو نہ اس بھی لگ کوئی ایسی بات تھی وہ کیا چیز تھی یہی تو ہمیں قرآن بتانے آئے کہ کس چیز نے انہیں امپاور کیا ہوا تھا صحابہ کو بڑی بڑی ان کے ساتھ ہاتھ ساتھ ہو جاتے تھے لیکن they were living a very satisfied life why because میں سمجھتا ہوں کہ they were really empowered empowered in the true sense okay so life کی break جب fail ہو جائے تو what do you need knowledge کس چیز کا knowledge knowledge of life knowledge of Allah knowledge of تقدیر knowledge of nature of life philosophy of life okay knowledge of attributes of Allah اللہ کے attributes جتنا knowledge ہوگا اتنا بچ جائیں گے جتنا knowledge کم ہوگا چیخ و پکار کریں گے اور لوگوں پر dependent ہو جائیں گے اور لوگوں سے back کریں گے جا جا کے کہ میری مدد کرو میرا یہ کرو میرا وہ کرو جبکہ knowledge جتنا ہوگا تو یاکوب الاسلام والی personality ہوگی کہ even though he was in sad state انہوں نے کہا کہ میں بے شک اپنی sadness اور اپنا grief grief جو ہے نا یہ بہت prolonged sadness کو کہتے ہیں ایک تو sadness ہے نا کہ آج میں sad feel کر رہا ہوں ایک ہے grief grief ہے prolonged sadness prolonged sadness کیوں تھی Prophet یاکوب کو کیونکہ ان کے بیٹے جو ہیں ان سے جدا تھے اور وہ اسٹیٹ میں تھے prolonged sadness sadness is natural but depression is something جس کو overcome کرنا چاہیے ان دونوں میں بہت فرق ہے بڑی technical terms depression and sadness ایک ہے even though he was sad he never became depressed اور demotivated to that extent کہ وہ اللہ سے شکوا کرنے لگے to that extent کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئیں یا to that extent کہ وہ complain کرنا شروع کر دیں بلکہ ہمیشہ ان کے موز سے positive الفاظ سننے کو ملیں قرآن نے ان کو role model بنا کے پیش کیا انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ اگر یوسف کو لے گئے تو اس کو واپس لے آئیں گے اور پھر ایک آیت میں پتا لگتا ہے انہوں نے کہا کہ جب ان کا دوسرا بیٹا چلا گیا بنیمین بھی چلا گیا تھا ایک موقع پہ تو انہوں نے کہا اللہ اسے بھی لے آئیں گے اور بنیمین کو بھی واپس لے آئیں گے اور exactly ایسا ہوا یہ ہوتا ہے empowered individual اور ان کو knowledge تھا اگر knowledge نہ ہوتا تو شاید اسی طرح ہوتا جس طرح سے آج society میں ہو رہا ہے so this thing is very important that is to have knowledge then اللہ نے کہا نا کہ انسان کو وہ ملے گا جس چیز کی وہ struggle کرتا اگر آپ اچھی چیزوں کے لئے struggle کریں گے اگر آپ بری چیزوں کے لئے struggle کریں گے ایسا نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتا جب کوئی مشکل آگئی ہے آپ کو اپنا thinking tank on کرنا اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے مسلمان کے پاس تو ایک excessive advantage ہے ایکسٹرا گھرے تو self motivated ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو motivate کرتے ہیں stand up ہوتے ہیں پھر بھی مشکلات آتی ہوتے ہیں بٹ مسلمان کے پاس تو ایک direct shortcut ہے that is the help of اللہ almighty so this is very important اور point یہ ہے کہ struggle ہے struggle اگر آپ struggle کے لئے ready نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میرے سے time نہیں manage ہوتا تو پہلا سوال میرا ہی ہوتا ہے کیا آپ time manage کرنا چاہتے ہیں that's the first question اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر آپ time ویسٹ کریں میں آپ کو books recommend کر دوں گا tips بتا دوں گا سب کچھ بتا دوں گا لیکن آپ کرنا ہی نہیں چاہتے so how you will manage time desire has to be there okay struggle has to be there آپ اپنا relation improve کرنا چاہتے ہیں اگر ہے تو ٹھیک ہے پھر یہ یہ بجائے کہ رونے دھونے کے اور complain کرنے کے جو three deadly seas میں نے آپ کو بتائیں come to the solution